موسیقی دیکھئے پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ میں ایک ہندوستانی زیادہ ہوں میرا نام شبنم حاشمی ہے لیکن میں بلکل ہی ناستک ہوں تو میں کسی کمیونٹی کے ساتھ ہوں یا نہیں وہ پتہ نہیں لیکن بہرحال اس ملک نے اب مجھے ضرور مسلمان بنا دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے خاص طور سے پچھلے دس سالوں میں چنوتیاں جو مسلم سماج کے سامنے ہیں میرا ماننا ہے کہ اس سے بڑی چنوتی جو ہے وہ اس دیش کے سامنے ہے یہ دیش بچے گا اس میں لوگتندر بچے گا اس میں ریشنالٹی بچے گی یا نہیں بچے گی اس کے جو لوگتندر ایک ڈھانچے ہیں وہ بچیں گے یا نہیں بچیں گے کیونکہ مسلمان تو تب بچے گا اگر یہاں لوگتندر بچے گا اگر یہاں سیکولرزم بچے گا اور وہ ہم خاص طور سے ایسا نہیں کہ پچھلے سات سال میں کئی دشکوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک انچ کر کے وہ ہمارے دیش میں سے کھسکتا چلا جا رہا ہے اس کی نیو تو رتنلال جی نے بہت ڈیٹیل میں بات رکھی ہے انیس سو پچیس میں ہی جب ایک سپنا دیکھا گیا تھا کہ اس دیش کو ہندو راشت بنایا جائے گا اس وقت گولوالکر اور باقی سب یہ لکھ چکے تھے کہ اگر یہاں مسلمانوں کو اور دوسرے علپسنکھیکوں کو رہنا ہے تو دوسرے درجے کے ناغرک کی طرح رہنا پڑے گا اور آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں اس میں چاہے وہ مسلمان ہو عیسائی ہو دلت ہو یہ تین تو کم سے کم دوسرے درجے کے ناغرک بنی چکے ہیں جو کچھ آج ہم جھیل رہے ہیں وہ ایک دن میں بالکل نہیں ہوا وہ پوری ایک پرکریا ہے خاص طور سے انیس سو نوے سے شروع ہوتی ہوئی اڑوانی کی رتھی آترا سے میرے خیال میں جب سے شروع ہوئی تھی تب سے لے کے اور آج تک پیچھے نہیں گئے ہم صرف جو نفرتیں اور جو دوریاں بڑھی ہیں وہ آگے ہی بڑھتی جا رہی ہیں حالانکہ اس بیچ میں کئی بار اور زیادہ تر وقت نون بی جے پی یا جنہیں ہم سیکولر سرکاریں کہتے ہیں وہ رہی ہیں سیکولر سرکاروں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی کہ یہ جو نفرت پھیلانے والی شکتیاں ہیں ان کے اوپر کوئی روک لگائی جائے یا جس طرح سے ان کا پورا پینیٹریشن ہے الگ الگ چاہے وہ میڈیا میں ہو یا آپ کی پوری جوڈیشری کے اندر بھی اور بیوروکریسی میں اور پارلیمنٹ کے اندر بھی اس پہ جس طرح کی روک لگنی چاہیے تھی یا کچھ جسے ہم ڈی ٹاکسیفیکیشن کہتے ہیں اس کی کوئی کوشش نہیں کی گئی آزادی کے بعد زیادہ تر لوگ جو تھے اس وقت وہ دیش بنانے کے لیے ترقی کے لیے اور ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچتے رہے یہ نہیں سوچا کہ کچھ ایسی شکتیاں ہیں جو لگاتار کام کر رہی ہیں بہت دھیرے دھیرے ہی صحیح لیکن کام کر رہی ہیں اور نفرت پھیلا رہی ہیں آج وہ نفرت وہاں پہنچ چکی ہے جس کا ذکر آپ نے بھی کیا اور رتنلال جی نے بھی کیا کہ دھرم سنسد میں جس طرح جینوسائیڈ کے اوپن کالز دیے جا رہے ہیں یا جو وائر نے سٹوری بریک کی انویسٹیگیٹ کر کے ٹیک فاغ کی اس میں یا ابھی ہم نے جو دیکھا کلب ہاؤس میں جس طرح کی غلازت اور جس طرح کی نفرت کی باتیں ہو رہی ہیں چاہے وہ سلی ڈیل ہو اور یہ کچھ چیزیں ہیں یہ خاص طور سے جب الیکشن کا ماحول ہوتا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں لیکن یہ ایک سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ خود با خود کچھ بھی نہیں ہوتا ہے چاہے وہ لنچنگ ہو اور چاہے وہ گینگ ریپس بھی ہو یہ سب ایک بڑے پلان طریقے کا ڈیزائن کا حصہ ہے اسے سنگ ڈیسائیڈ کرتی ہے کب ہونا ہے کہاں ہونا ہے کس طرح نفرت پھیلائی جانی ہے اب اس کے سامنے جو چنوٹیاں ہیں وہ مسلمان تو خود حل نہیں کر سکتا مطلب اگر یہ سوچا جائے کہ دھرم سنصد ہوئی اور اس کے خلاف آواز مسلمان کو اٹھانی ہے تو یہ بالکل نائنصافی ہے اور یہ ہم نے دیکھا کہ میرے خیال میں دلی میں جو ایک اتراخن بھون پہ پروٹیسٹ ہوا اس کے علاوہ میں نے کم سے کم اور پروٹیسٹ نہیں دیکھی انڈیویجوالی بہت لوگوں نے کہا کسی پولٹیکل پارٹی کی پریس کانفرنس نہیں دیکھی کسی پولٹیکل پارٹی کا ہم نے جو اپنے کو سیکولر کہتی ہے ان کا ہم نے کوئی پروٹیسٹ زمین پہ نہیں دیکھا ان کا کارڈر کو ہم نے اس پہ ریس کرتے ہوئے کوئی سوال نہیں دیکھے تو چنوٹی سب سے پہلے تو سیکولر پولٹیکل پارٹیس کے سامنے ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا چاہتی ہے اس ملک میں یا نہیں ان کا جو کارڈر ہے وہ کیا لوگتانترک اور سیکولر سوچ میں یقین رکھتا ہے یا نہیں اگر وہ ایسا نہیں ہے تو پھر مسلمان کا بچنا اس ملک میں بہت مشکل ہے ہم دیکھ چکے کہ انٹرنیشنال ایکسپرٹ جو ہیں وہ کہہ چکے کہ آٹھویں پوائنٹ تک جینوسائیڈ کی جو تینڈینسیز ہیں وہ اس دیش میں پہنچ چکی ہیں اور کب جینوسائیڈ ہو جائے گا اس کا کہنا بہت مشکل ہے اور ابھی جو سوال ریس کیا گیا ہے کہ وہ سٹیٹ کی طرف سے ہوگا یا نون سٹیٹ ایکٹرز کی طرف سے تو نون سٹیٹ ایکٹرز آج کی تاریخ میں اور ہم لگاتار ویڈیوز آ رہے ہیں جس طرح کی گنڈا گردی یہ سارے سوکال سادھوس کر رہے ہیں اور جتنی بے ہائی سے کر رہے ہیں اس میں یہ بلکل صاف ہے کہ جس دن ان کو چھوڑ دیا جائے گا جیسے ہم نے گجرات میں دوہزار دو میں دیکھا تھا پولیس پیچھے سے سپورٹ کرتی ہے لیکن حملہ کرنے کے لیے باقاعدہ ٹریننگ دی جا رہی ہے چاہے وہ درگا واہینی کو ٹریننگ دی جائے مہلاؤں کو بھی دی جا رہی ہے پرشوں کو بھی دی جا رہی ہے اس کا جواب جو مسلمانوں کی طرف سے آ سکتا ہے وہ ایک تو یہ کہ سیکولر جو ایشیوز ہیں اس پہ لامبند ہو اس پہ ساتھ آئیں جس طرح سی اے پروٹیسٹ جو ہے ہم نے پورے دیش میں دیکھی اور ایک وہ پہلی بار تھا جب خاص طور سے مسلمان عورت نے کسی ریلیجیس ایشیو پہ نہیں نکل کے آئیں بلکہ اپنے سمویدھان کو بچانے کے لیے اپنے حق کی لڑائی لڑنے کے لیے آئیں اسی طرح سے مسلمانوں کو باہر آنا ضروری ہے سیکولر پارٹیز کے ساتھ جڑنا ضروری ہے اور باقی جو طبقے ہیں جو مارجنلائزٹ ہیں جو دلیت ہیں جو آدیواسی ہیں عورتے ہیں ان پہ جو حملے ہوتے ہیں اس وقت ان کی لڑائی میں ساتھ کھڑے ہونا بہت ضروری ہے دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے بہت سارے مسلمان یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کا جواب شاید ہم مسلم پارٹی بنا کے یا مسلم پارٹیز کے ساتھ جڑ کے دے دیں گے اس سے کوئی حل ہونے والا نہیں مطلب یہ بہت میں ایز اپرنسپل میں جو ریلیجس مسلم آرگنائزیشنز ہیں اور خاص طور سے کچھ دو تین ایسی سنستہ ہیں ان کے ساتھ پلائٹ فارم شیئر نہیں کرتی ہمارے بہت سارے دوست کرتے ہیں کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ ہندو اکھٹا ہو کے ہندو پارٹی بنائیں اگر آپ اس کے خلاف ہے تو آپ کو مسلمان جب مسلمان پارٹی بنائے اور یہ کہے کہ یہی حل ہے تو اس کے خلاف اگر آپ نہیں ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کی سمجھ میں کچھ پرابلم ہے مسلمان پٹ رہا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے مسلمان خطرے میں ہے مسلمان مارجنلائزڈ ہے اس کے اوپر چوترفہ حملہ ہے لیکن یہ مسلمان کو سمجھنا ہوگا کہ اس کا جواب جو ہے وہ صرف سیکولر ایشیوز پہ کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہ کے اس لڑائی کو آگے لے جانے میں ہے اکیلا مسلمان کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ ایک طرف یہ پورا نفرت جو سنگ نے پھیلائی اور دوسری طرف پولیسی لیول پہ فروم ڈے ون انیس سو سنتالیس سے آج تک مسلمان کو مارجنلائز کیا گیا ہے آپ کوئی بھی گورنمنٹ کی پولیسیز اٹھا کے دیکھ لیجے چاہے ایڈوکیشن ہو کوئی بھی ڈیپلپمنٹ کا پیرامیٹر دیکھ لیجے جہاں مسلمان رہتا ہے وہ علاقے جو اس کے سکول ہے ساری چیزوں میں آپ کو دکھائی دے گا کہ ڈسکرمنیشن ہے اور کھلا ڈسکرمنیشن یہ لڑائی بہت لمبی ہے اور اس کا فیلحال مطلب مجھے یہ کہنا کہ ہم لڑ لیں گے اور جیت لیں گے یہ بڑا مشکل لگتا ہے لڑائی یہ تب ہی جیتی جائے گی جب جیسا کی رتنلال جی نے کہا کہ سیکولر پولیٹیکل پارٹیز جو ڈیفنسیف پولیٹکس کرتی ہیں جنہیں ووٹ تو چاہیے لیکن مسلمان کا نام نہیں چاہیے اور اگر نام چاہیے تو اس مسلمان کا چاہیے جو سب سے زیادہ دکیانوسی ہے جو سب سے زیادہ کنزرویٹیو ہے جو خود ہائیلی پیٹریارکل ہے جب بھی مسلم ریپریزنٹیشن کی بات ہوتی ہے تو کبھی کسی مولوی کو پکڑ کے لے آیا جاتا ہے یا کسی اسی طرح مسلمانوں کا کوئی مدہ ہو اس پہ آپ جو مسلمان جو ایڈوکیٹڈ ہے جو سیکولر ہے جو ڈیموکرٹک ہے اس سے بات کرنے میں زیادہ تر پولیٹیکل پارٹیز کتراتی ہیں تو یہ جب تک اس سے جب تک باہر نہیں نکلیں گی یہ جب تک نہیں سمجھیں گی کہ اس دیش میں جو مسلم ٹریڈجی ہے جو مسلم مولانا ہے یا مسلم ریلیجس اوگنائزیشنز ہیں وہ مسلمان کو ریپریزنٹ نہیں کرتی مسلمان بھی اتنا ہی ڈائیورس ہے اتنا ہی اس میں ہزاروں کمیونٹیز ہیں اور اتنے ہی ڈیفرینسز ہیں جتنا کسی بھی اور کمیونٹی کے اندر ہیں تو جس طرح آپ نے ڈالیتوں اور اپر کاسٹ کو اکھٹا بنا کے کہہ دیا کہ آپ سب ہندو ہیں اسی طرح سیکولر پارٹیز جو ہے وہ مسلمانوں کو صرف ایک رنگ میں دیکھنا چاہتی ہیں جو سٹیریو ٹائپ مسلم ہیں تو یہ سٹیریو ٹائپ سے جب تک باہر نہیں نکلیں گے تب تک یہ لڑائی جو ہے لڑنی بہت مشکل ہے اور مسلمان کے نام سے جو شرم ہے کہ مسلمان ہمارے ساتھ کھڑانا ہو کسی الیکشن کیمپین میں کسی مسلم لیڈر کو ہم لے کے نہیں جائیں یا مسلم لیڈر جو ہے اس کو ہم یہ نہ کہیں کہ یہ چیف منسٹر یا پردان منتری ہو سکتا ہے جب تک ڈیفینسیف پولٹکس کھیلنا بند نہیں ہوگی تب تک بہت زیادہ امید نہیں ہے اور آخری بات میں یہ کہوں گی کہ مسلمانوں کو خود بھی جو انٹرنل پروسیسز ہے اس کے بارے میں بھی سوچنا بہت ضروری ہے کیونکہ جتنا باہر کی طاقتیں مسلمان کو پیچھے کھیچ رہی ہیں اتنا ہی جو مسلم فرنمنٹل سپورسیس ہیں وہ بھی مسلمانوں کو خاص طور سے مسلمان عورتوں کو لگتار پیچھے کھیچ رہی ہیں وہ چاہتی نہیں کہ مسلمان عورت باہر نکلے اور ایک ایک ایقوال سٹیزن ایقوال انڈیویجویل کی طرح لڑائی لڑے تو انٹرنل بھی اور باقی دیش کے لیول بی بی یہ اس میں ساری ہی چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی لڑائی بہت لمبی ہے اور ہو سکتا ہے شاید ہماری جو پیڑھی ہے وہ اسے نہ جیت پائے لیکن اگلی پیڑھی ان حالات میں نہ جیے اس لیے لڑتے رہنا ضروری ہے اور آوازیں بلند کرتے رہنا ضروری ہے ڈر کے گھر بیٹھنا جو ہے وہ کوئی option نہیں بیٹھنا بیٹھنا